اگر وہ ملنے کے لئے تیار ہیں اور میں مانتا ہوں کہ وہ ملنے کے لئے تیار ہیں پھر آپ سی اے جیسا قانون لے کر کے آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے دیش کے گداروں کو گولی مارو ڈاٹ 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 اس طرح کی باتیں آتی ہیں لنچنگ ہو جاتی ہے داڑھی پکڑ کے کھینچتی جاتی ہے تو وشواس کہاں سے گینگ ہوگا دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب کوئی نیا نہیں ہے میں تو گجرات میں بڑا ہوا ہوں احمد آباد میں یہ سب ہم نے دیکھا ہے نہیں نیا نہیں ہے تو کیا اس کو جاری رکھنا ضروری ہے نہیں 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 میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے دس سال میں کتنے لنچنگ ہوئے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے پاکستان سے چار گناہ بڑا ہے ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں ہوتا رہے گا یہ کوئی نوم نہیں ہے شاہین باغ میں جو لوگ بیٹھے تھے نی میں ان سے برابر رابطے میں تھا میں نے کھانے بیجے کتنی مرتبہ میں نے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جب پرائیم منسٹر اس ملک کا کہہ رہا ہے یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا میں نے تو ان لوگوں کو کہا کہ تم لاؤ میرے کو بتاؤ ملوتا صحیح لیکن وہی جو ہے ملنے کے وقت انہیں ان کو در یہ لگتا ہے میں نے کہا یار پھر تم کیوں درتے ہو پاکستان سے کون مسلمان آئے گا یہاں پر پاکستان سے آپ کو پتا ہے جو احمدیہ کا لوگ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے احمدیہ the moment وہ لینڈ ہوتا ہے جرمنی امریکہ میں اس کو امیجیٹلی وہاں کی وہ مل جاتی ہے کیا بولتے ہیں وہ جو جاتے ہیں نگرکتہ نگرکتہ نہیں وہ جو امیجیٹلی they get accepted as persecuted ملکل تو مجھے آپ بتائیے احمدیہ انڈیا آئے گا کہ وہاں جائے گا میں نہیں سمجھتا مجھے کوئی problem آپ کو problem نہیں ہے کسی کو نہیں ہے سوال problem کا نہیں ہے لیکن سوال chronology کا ہے نرسی جب آئے گا ہم دیکھیں گے بولتے ہیں ابھی اس پہ بات کیوں کرنی ہے جب آئے گا تو we'll see we will see اور دوسرا دیکھیں انڈیا جو ہے وہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے جب پرائیمیشٹر سے ملتے ہوں گے پرائیمیشٹر نے کینن فکر مند رہتے ہیں جو لوگ باہر آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو لے کے فکر مند رہتے ہیں پرائیمیشٹر کئی لوگوں نے ہم سے یہ باتیں بتائی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب اتنی فکر مندی ہے تو کوئی بڑا انیشیٹیف دس سال میں لیتے اس قوم کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے اسکولرشپ بند کر دیا مولانا زادہ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن بند کر دیا یا سنٹرل واف کونسیل اب تقریباً بند کہونے کے دہانے پر ہے جو بھی ادارے تھے انسی پیور کو ساتھ آٹھ سال بار ڈیریکٹر ملا تو مطلب جتنے ادارے مسلمانوں سے ریلیٹیڈ ہیں یا جو اس کیمی ایڈوکیشن کی لولی لنگڑی چل رہی ہیں تو اس پر کیوں نہیں وہ فکر مند میرا بہت مختلف راہ ہے اس سے وہ لے کے گئے تو بلے یار تم جو کر رہے ہیں انہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرا خالی ایک ٹوکن سپورٹ یہ لو میں پچیس ہزار کا چیک دیتا ہوں تم کو میرا موڈی کا چیف وینسٹر کا نہیں وہ چیک دیا انہوں نے میں جزائے خیر دیتا ہوں مولانا غلام وستانوی ہے جو مولوی ہے مدر سے چلانے والا اس نے اسکولیں قائم کی اور آپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں قاضی مجاہدی الاسلام صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے جو دو سو سال میں ایسا کوئی عالم پرسنل لو بورٹ تو بہت چھوٹی شناخت ہے ان کی ایسا عالم نہیں گزرا ہوگا میں مجھے ابھی تک یاد ہے دو نائنٹی فائی یا نائنٹی سکس میں ہم نے ایک مدرسہ قائم کی عمدہ پا دی میں لے کر گیا ان کو افتتہ اس میں معلوم ہے کشن مشنریز نے کیا کام کیا یونیورسٹی کی بات چھوڑا سکولیں ہیں آپ کے پاس انہوں نے کیا کیا مشنریز نے کیا کیا سکولوں کی جل بچھائی جو بنے ہیں تو کیا ان کو آپ بلڈوز کریں کس کو بنا کیا بنائے ارے یار آپ مجھے مد بتاؤ جوہر یونیورسٹی کا میں نے یونیورسٹی چلائیے نہ بات کرو تو زیادہ بہتر ہے چھوڑ دیجئے باتی مت کی کیا آپ نے کوشش کی تھی پرسنہ بورڈ والوں کو پرائمشنر سے ملانے کی بلکل جھوٹ سے دور خوبروں سے بھرپور آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار میں ہوں محمد احمد ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے زفر سریشوالا موجود ہیں آج ہم سے ان سے کئی اہم مدنوں پر خاص طور سے بھاشپا کو لے کر کے مسلمانوں کو لے کر کے اور تعلیم کو لے کر کے باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے اور موجودہ جو صورتحال ہے جو راجنیتک سینیریو اس کو سمجھنے کیم زفر صاحب سے کوشش کریں گے زفر صاحب وطن سماچار میں آپ کا اسلام علیکم زفر صاحب آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے یا پردان منتری کے قریبی مانے جاتے ہیں یہ ایک آپ کے بارے میں پرسیپشن ہے سوال یہ ہے کہ ایک طرف بی جے پی یا پرائم میسٹر ہیں دوسری طرف مسلمان ہیں دونوں دو کنارے پہ کھڑے ہوئی ہیں بیش کا کوئی ملنے کا راستہ اب تک دس سالوں میں نظر نہیں آ رہا ہے دیکھئے میرا جو تعلق ہے وہ پرائم میسٹر صاحب سے ہے موڈی صاحب سے تعلق ہے اور ان کی وجہ سے پھر میں ان کے بہت سارے منسٹر جو ہیں ان کو ملنا شروع ہوا اور پارٹی کے لوگوں سے میرا براہ راست بی جے پی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ملنے کی جو وجہ ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی دوہزار دو میں جو گجرات میں فساد ہوئے تھے اور جو سارے حالات تھے اور اس وقت یہ سوچا کہ یہی حالات تھے گجرات میں کہ بھئی ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف بھارٹی جنتہ پارٹی ہیں اور کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا اس وقت دوہزار دو کے بعد کہ جس کی رسائی گاندھی نگر میں ہوئی جو پاور سینٹر تھا جو نہ مسلمان ایم پی ہے ایم ایل اے ہے مسلمان کوئی فنکشنر ہی نہیں ہے تو اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اگر ہم چیف منسٹر ہیں جو گجرات کے ان سے ہم ملاقات کر کے ایک پروسس آف ڈائلوگ نہ کریں تو کس کے ساتھ کریں تو اس وقت لوگوں نے بڑی مخالفت کی میری اور کہنے لگے تو میں نے کہا تب یہ کہا تھا میں نے اور آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر گجرات کا مسئلہ ہے تب میں کہہ رہا تھا کہ گجرات کے مسلمان گجرات میں کوئی دو پانچ لاکھ تو نہیں ہے پچپن لاکھ مسلمان تھے اس زمانے میں بھی تو اگر پچپن لاکھ مسلمانوں کا ملک کے جو چیف منسٹر ہیں ان سے نہ ملوں تو کیا میں حسینہ واضد سے ملوں یا پرویز مشارف سے ملوں تو یہی ہے بھائی چیف منسٹر پرائم منسٹر وہ ہیں حکومت ان کی ہے بیس کروڑ مسلمان ہیں تو اگر آپ ان سے رابطہ نہیں رکھو گے تو کس سے رکھو گے اور آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ضرورت ان کو نہیں ہے ضرورت ہم کو ہے پہ ان کو کیا ضرورت ہے ضرورت تو ہم کو ہے نا تو پروسس آف ڈائلوگ تو ہونا چاہیے نا ہمارا اور مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں اتنے سالوں سے کہ ہمارے ہیں دو ہی چیز ہیں یا تو ہم تلوار نکالتے ہیں یا رکو سجدے میں چلے جائے دل نکال کے جو دیتے ہیں بیچ میں تو کچھ ہے ہی جنہی ہمارے ہیں ارے بھائی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو سمجھداری ہوشیاری اقل مندی یہ اصل ہے ہم بہت ہی جذبات میں ہیں جذبات سے کچھ نہیں ہوتا جذبات ہونے چاہیے لیکن جذبات کا صحیح جگہ پہ استعمال ہونا یہ اصل ہے لیکن زبر صاحب سوال یہ ہوگا کہ ہندو سماج نسندے بھارتی سماج میں ایک بڑا سماج ہے اور بڑے بھائی کی احسیت رکھتا ہے کیا یہ بڑے بھائی کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ چھوٹا بھائی اگر بہگ بھی رہا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنے کی کوشش کریں دیکھئے میں تو میری پوری زندگی ہندووں کے ساتھ ہی گئی ہے ہم لوگ کاروبار میں ہیں ہمارے جو سپلائر ہیں وہ ہندو ہیں ہماری فیکٹری میں جو کام کرنے والا بہت بڑا طفقہ ہندو ہے کیونکہ کچھ ہنر جو ہے آٹیزن کے وہ ایک خاص قوم ہے اسی کے پاس ہوتے ہیں آگے ہمارا مال جاتا ہے وہ ہندو ہیں تو چھولی دامن کا ساتھ ہے جہاں ہم سنزیوی سکول میں پڑھے میری کلاس میں ہم لوگ چالیس یا پیتالیس تھے اس میں دو یا تین مسلمان تھے ہندو ہی تھے انہی کے ساتھ رہے آج بھی انہی کے ساتھ تعلق آتے ہیں تو ایسا تو ہے ہی نہیں آج بھی آج بھی ہم سفر کرتے ہیں بھئی ریلوے میں آپ ٹرین میں سفر کرو ریلوے میں سفر کرو ریلوے پلیٹ فارم پر آپ رکو ہوای جاز میں ائرپورٹ پر بسوں کے اندر بس اٹھ ڈے پر کوئی ایسا تو ہے ہی نہیں جو 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 دکھتا ہے یا جو سوشیل میڈیا پر جس طرح سے آتا ہے ایسا تو ہے نہیں بلکل میں تو نماز پڑھتا ہوں برابر سے پانچ وقت کی نماز آج بھی ٹرین کے اندر جب سفر کرتے ہیں وہاں بھی نماز کا وقت ہو آئرپورٹ پر کوئی کسی نے کبھی مخالفت نہیں کی تو دیکھئے ہندو سماج میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے بہت بڑا جو بلکل یہ چاہتا ہے بھائی چاہرگی اس کے اندر میں اس کے خمیر میں لیکن ابھی ہندو کی بات تو بہت دور کی بات ہے کیا ہم نے اپنے اندر میں گریبان میں دیکھا جس کو کہتے ہیں محاسبہ جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے رسول اللہ صاحب نے کہا کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آدمی جو ہے تنہائی کے اندر یہ جانچے کہ آج دن بھر میں میں نے کونسا صحیح کام کیا کونسا غلط کی سیلف انٹرسپیکشن تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر تو ہم بھی تو دیکھیں پہلے ایک تو غلطی میری ہے اور ایک آپ کی ہے تو بھائی کم سے کم میں جو میری غلطی ہے اس کو تو میں پہلے ٹھیک کر دوں تو آدھی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم کو اپنے اندر میں جو خرابیاں ہیں یا جو کمی زیادتیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن پردان منتری دیش کا مکھیہ ہوتا ہے پردان منتری موڈی کی ایک بڑی ایمیج ہے بڑے دل کے مانے جاتے ہیں مسلم دیشوں میں ان کا بڑا سممان ہوتا ہے تو جب بھارت آتے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو وشواس میں نہیں لے پا رہے ہیں دس سالوں سے دیکھیں ایک تو ہے کہ چلو وہ نہیں آتے سپوس تو کیا ہم نے اقدام کیا ہے دیکھیں میں اب بھی آپ کو بتاؤں جو مسلمان ملے بھی ہیں وہ پولیٹیکل گروپ کے لوگ ملے ہیں ان کی اپنی ایک سیاسی جو میں نام نہیں لینا چاہتا جو جو ملے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پروسس آف ڈائلوگ کون سے مسلمانوں کا ہونا چاہیے جو مسلمان ایڈیوکیشنسٹ ہیں جو مسلمان کاروباری ہیں جو مسلمان پروفیشنلز ہیں جو مسلمان کلیرکس بھی ہیں یا اسلامک سکولر ہیں جن کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا اس لیے کہ جو سیاسی پارٹی والا ہوگا پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا جو بھی ہو اس کا ایجنڈہ اس پارٹی کا ہوگا تو ابھی جو بھی مسلمانوں میں ملے بھی ہیں وہ وہ لوگ ملے ہیں جن کا کوئی سیاسی مسئلہ ہے یا سیاسی تعلق ہے ہم گجرات میں جو ملتے تھے تو ہم نون پولیٹیکل تھے نون پولیٹیکل جو سیویل سوسائٹی کے لوگ تھے تو وہ ابھی بھی کریں وہ تو تیار ہیں ملنے کے لیے اگر وہ ملنے کے لیے تیار ہیں اور میں مانتا ہوں کہ وہ ملنے کے لیے تیار ہیں پھر آپ سی ایج ایسا قانون لے کر کے آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے دیش کے گدداروں کو گولی مارو اس طرح کی باتیں آتی ہیں لنچنگ ہو جاتی ہے داڑھی پکڑ کے کھینچتی جاتی ہے تو وشواس کہاں سے گینگ ہوگا دیکھئے یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب کوئی نیا نہیں ہے میں تو گجرات میں بڑا ہوا ہوں احمدہ باز میں یہ سب ہم نے دیکھا ہے نیا نہیں ہے تو کیا اس کو جاری رکھنا ضروری ہے نہیں 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 میں یہ کہہ رہا ہوں اور پھر حساب بھی لگائیے کہ کتنے لنچنگ جو ہوئے ایک بھی بہت خطرناک ہے آپ مجھے بتائیے دس سال میں کتنے لنچنگ ہوئے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے پاکستان سے چار گناہ بڑا ہے ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں ہوتا رہے گا یہ کوئی نوم نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو میں اور آپ سڑک پہ چلی نہیں سکتے اور دیکھئے میرا جو بیرومیٹرین ہے کہ یہ ایسا ہے ملک میں وہ تبلیغ جماعت سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے اس لئے کہ اگر میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں اس وقت بھی کم سے کم بیس سے پچیس ہزار تبلیغی گوم رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں پورے ملک کے اندر کسی ریلوے میں کسی بس کے اندر تو اگر یہی ملک میں ہے کہ ڈاڑی پکڑ کے مارنا مسلمان کو دیکھ کے مارنا اور لنچنگ کرنا تو سب سے پہلے تو وہی شکار ہونے چاہیے کیونکہ وہ تو بالکل ٹریڈ مارک کے ہیں ڈاڑی ٹوپی کرتا پجاما اور ایک اس میں چلتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ جماعت کے ایک آد کوئی جماعت کے ساتھی کے ساتھ ہوا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ پورے ملک میں یہی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی ہو رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ ہوگا تو اس میں تو دیکھیں ابھی جیسے ہوا امداباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو امداباد میں نمازیوں کے ساتھ ہوا تو میں نے کیا کیا دیکھئے میں نے اس کو ٹویٹ نہیں کی میں نے اس کو ٹویٹر پہ نہیں چلایا جہاں جو لوگ اس کے لیے رسپونسیبل ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیریک میں نے وہاں فون کیا میں نے کہا یہ ہو رہا ہے اور آپ کی پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر تک درج نہیں کرتی مجھے امیجیٹلی جو ٹوپ موسٹ ہیں گجرات کے انہوں نے وہاں سے کہا کہ بھئی وہ آپ سے بات کریں گے ان کا فون آیا میں نے ان کو کہا میں نے کہا کیا آپ بت یہ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے تو بولے بلکل نہیں یہ گجرات کے جو ٹوپ موسٹ ہیں بولے بلکل نہیں اور زفر بھائی ہم فوراں اس پہ ایکشن لیں گے میں نے کہا ہم ایف آئی آر فائل کریں گے بولے میں نے پولیس کمیشنر کو آرڈر کیا وہ ابھی پہنچ رہا ہے اور پولیس ایف آئی آر فائل کرے گی پولیس نے ایف آئی آر فائل کی اور سارے جو دفعیں جو ڈالی وہ سب وہ ڈالی جو انہوں نے کیا تھا اور پانچ لوگوں کو گرفتار کیا وی ایچ پی کے لوگ تھے تو ایسا نہیں ہے نہیں رہوں حالانکہ میرا ایک جو تعلق ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ آپ کا جو شاہین باغ میں جو لوگ بیٹھے تھے میں ان سے برابر رابطے میں تھا میں نے کھانے بیجے کتنی مرتبہ میں نے بولا یار جو بیٹھے ہیں کم سے کم میہار یہ تو میرا فرض بنتا ہے وہ مجھے ملنے آتے تھے تو میں ان کو ایک بات تب بھی کہتا تھا کہ دیکھو تم جو بیٹھے ہو تمہارا حق ہے یعنی جو بھئی احتجاج میں لیکن یہ کون سا احتجاج ہے کہ جس کی سیل بائی جس کا وہ ہی نہیں ہے آخر بھئی ہر احتجاج میں ایک وہ تو ہوتا ہے نہیں کہ بھئی اس کے بعد کیا کہاں رکنا ہے کہاں رکنا ہے کس سے بات کرنی ہے میں نے کہا یہ تو احتجاج اور میں نے کہا ان کے تو بہت اچھا ہے تمہارا احتجاج جو ہے وہ ان کی دکان چلتی ہے اس سے تمہارے احتجاج سے دکان ان کی چلتی ہے ایک دوسرا میں نے کہا کہ احتجاج میں جذبات تمہارے للہیت تمہاری اخلاص تمہارا میں نے کہا میں تمہاری للہیت اور اخلاص پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی شک نہیں کرتا بلکل بجائے لیکن کیا تم نے سوچا کہ تمہارے جذبات کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے ہو رہا کے نہیں ہو رہا جذبات ہمارے اخلاص ہمارا یوز کسی اور نے کیا آپ کو تو میں نے کہا یہ یہ کیسا یار کہ ہمارے جذبات ہمارا اخلاص استعمال کوئی کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے اندر اب جو بھی ہے آپ کو جو لوگ ہیں یا جن کے خلاف آپ اعتجاج میں بیٹھے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو ان کو پوچھو کہ بھائی یہ کیا ہے تو میں نے اپنے طور پر جہاں مجھے کہنا تھا میں نے کہا اور میں نے کہا دیکھیں آپ کو کہنا پڑے گا کھل کر میں نے کہا مسلمان درا ہوا ہے اس معاملے میں تو اس کے بعد پرائیم منسٹر نے ایک رام لیلا میدان میں بہت بڑا ہوا تھا تب انہوں نے کھل کے کہا ہوم منسٹر نے کہا ان کے بہت سارے لوگوں نے کہا تو پھر میں نے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جب پرائیم منسٹر اس ملک کا کہہ رہا ہے میں کہہ تو رہا ہے سنیے 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 یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا میں نے تو ان لوگوں کو کہا کہ یار تم لاؤ میرے کو بتاؤ ملو تو صحیح لیکن وہی جو ہے ملنے کے وقت انہیں ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ ہماری میں نے کہا یار پھر تم کیوں ڈرتے ہو جب تم ایک نیک کا جیسے میں میں ملا مجھ پر معلوم ہے نے کیا کیا فقرے لگائے بگ گیا ہوں میر جعفر ہوں میر تقی میر ہوں پتہ نہیں کیا کیا میں نے کہا ٹھیک ہے جس کو جو بولنا ہے بولو میں تو ملا تو وہ ڈر رہے تھے جو بیٹھے تھے نے وہ ملنے کے لیے ڈر اس لیے رہے تھے کہ ہم کو برانڈ کیا جائے گا تو میں نے کہا پھر یہی ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اپنی بات ان کے سامنے رکھنی چاہیے یقیناً یقیناً دفر بھی بات رکھنی چاہیے لیکن اگر آپ کو ایک ایسا قانون لاتے ہیں جس سے دھرم کی بنیاد پر بھی بہت شروع ہو جاتا ہے سنیے میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھو وہ ٹھیک ہے قانون جو بھی ہے لیکن اگر اس قانون کو ابھی ہم دیکھیں دیکھو اس پہ میں زیادہ اس لیے بولنا نہیں جاتا کہ کتنی چالیس کتنی دو سو تیس پیٹیشن فائل ہوئی ہے نا سپریم کورٹ ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے مجھے حالانکہ میں اس پہ میرٹ پہ نہیں جاتا لیکن جو پیٹیشن فائل کی ہے وہ دو سو اڑتیس میں دو سو چھتیس تو غیر مسلم ہیں مسلمان تو دو ہی ہیں مطلب اس ملک کا ہندو ہے صحیح غلط بات کی بات ہے اس لیے میں ابھی اس پہ بولنا نہیں چاہتا لیکن اگر وہ سی اے کو لو اگر ابھی کہ بھئی وہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے جو ہندو آئے گا اس کو وہ سٹیزنشپ دیں گے ٹھیک ہے یار دو نا میں نے تو کہا دو میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ابھی جو پانچ کو دے رہے ہیں ابھی پانچ کو دے رہے ہیں تو دو نا اور مجھے ایک بات بتائیے آپ سے میں پوچھتا ہوں پاکستان سے کون مسلمان آئے گا یہاں پر پاکستان سے آپ کو پتا ہے جو احمد یا کا لوگ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے احمد یا the moment وہ لینڈ ہوتا ہے نا جرمنی فرانس انگلینڈ کینیڈا اور امریکہ میں اس کو امیجیٹلی وہاں کی وہ مل جاتی ہے کیا بولتے ہیں وہ جو جاتے ہیں ناگرکتہ ناگرکتہ نہیں وہ جو امیجیٹلی they get accepted as persecuted بالکل تو مجھے آپ بتائیے احمد یا انڈیا آئے گا کہ وہاں جائے گا بلکہ آپ تو بہت بڑا سکینڈل چلائے اپنے مسلمانوں کو بھی جن کو چھئیے وہاں پر political asylum وہ بھی اپنے آپ کو این احمد یا بتا کے لے لیتے ہیں احمد یا احمد یا یہاں کیوں آئے گا احمد یا کوئی اسرائیل میں مل جاتا ہے احمد یا اسرائیل میں enter ہوتے ہی ان کو political asylum مل جاتا ہے تو وہ ہندوستان کیوں آئے گا افغانستان کی آپ بات کرتے ہو افغانستان کا مسلمان یہ آئے گا کہ ایران جائے گا کیوں آئے گا تو آپ اس کو اس طرح سے دیکھو بھئی افغانستان سے کیوں مسلمان یہ آئے گا ایران جائے گا وہ یا پاکستان جائے گا پاکستان کا یہاں کیوں آئے گا مسلمان تو آئے گا نہیں احمد یا آپ بولتے ہو احمد یا یہاں کیوں آئے گا ان کو لینڈ ہوتے ہی political asylum مل جاتا ہے دوسرا بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش سے بھی مسلمان تو آئے گا نہیں ہندو ہی آئے گا تو اگر وہ اس ہندو کو جو بیچارہ persecuted ہے یا جو بھی ہے اگر اس کو یہ ناغریت یہ citizenship دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا نہیں ہے کسی کو نہیں ہے سوال problem کا نہیں ہے لیکن سوال chronology کا ہے نرسی جب آئے گا نا ہم دیکھیں گے بولتے ہیں ابھی اس پہ بات کیوں کرنی ہے جب آئے گا تو we'll see we will see اور دوسرا دیکھیں انڈیا جو ہے وہ کوئی banana republic نہیں ہے آپ بہت دور کیوں جاتے ہیں ہم پاکستان میں ہی چلے جائیں آپ کو معلوم ہے پاکستان نے جو افغانوں کے ساتھ جو حرکت کی ہے ہم پاکستان کی بات کیوں کریں بات بتا رہا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں ہمارے دیش میں قانون ہے ہمارے دیش میں courts ہیں ہمارے دیش کی plus minus but ہماری جو judiciary ہے اس لئے جو آپ جو کہہ رہے ہیں نرسی اور وہ میں نے کہا دیکھیں گے جب ہوگا تب ابھی کوئی اس کی اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہاں رہی بات میں مسلمانوں کو کیا کہتا ہوں ابھی کہ تمہارے پاس جو بھی ہمارے پاس اپنے document ہیں ہم جمع کریں تو اچھا ہوئے blessing in disguise ہوئے آپ کو پتا ہے مسلمان اب لگے ہوئے اپنے document میری family میں میرے uncle نکال رہے تھے تو میرے great grandfather کا شادی کا وہ ملا ہمارے پاکڑا تو کئی نہ کئی ہاں invitation card 19 میرے grandfather کا 1930 کا تو ایسا نہیں ہے ہم کریں اور دیکھیں گے بلتے ہیں when time will come بلتے ہیں bridge cross کریں گے جب bridge پہ پہنچیں گے ابھی کیوں اس کی فکر کرنے جب آئے گا تو دیکھیں گے اچھا چی دور بتائیں دور بھائی آپ جب پرائیمیسٹر سے ملتے ہوں گے پرائیمیسٹر نے کینن فکر مند رہتے ہیں جو لوگ باہر آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو لے کے فکر مند رہتے ہیں پرائیمیسٹر کئی لوگوں نے ہم سے یہ باتیں بتائی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب اتنی فکر مندی ہے تو کوئی بڑا initiative دس سال میں لیتے اس قوم کو educate کرنے کے لئے scholarship بند کر دیا مولانا داد education foundation بند کر دیا یا central of council تقریبا بند کہونے کے دہانے پر ہے جو بھی ادارے تھے ncpl کو ساتھ آٹھ سال بعد director ملا تو مطلب جتنے ادارے مسلمانوں سے related ہیں یا جو اس کیمی education کی لولی لگڑی چل رہی ہیں تو اس پر کیوں نہیں وہ فکر مند دیزائر کرتے ہیں میرا بہت مختلف رائے ہے اس سے جس کو بیولتے ہیں اپنا ہاتھ جگن نات میں تو اس پر مانتا ہوں اور کیوں کیونکہ ہم نے یہ کر کے دکھایا گجرات میں دو ہزار دو اگر آپ دیکھیں اتنا جس کو انداز آئی نہیں ہے جو ہوا تھا دو ہزار دو میں ٹھیک ہے اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں گجرات میں یہ تیہ کیا کہ ہم کو تین کام کرنے تعلیم کاروبار اور ہیلتھ اس میں اپنا آپ کو جھونکنا ہے گھوڑے کے چشمے کہتا ہے گھوڑے کے چشمے پہن کر گجرات میں دو امداباد شہر میں دو ہزار دو تک صرف تین مسلم رن سکولیں تھی آج سیونٹی نائن ہے اور یہ سب موڈی صاحب کے زمانے میں ہوا ہے موڈی صاحب کو ملتے ہیں تو اس زمانے میں ہم ان کو ایک ہی بات کہتے تھے کہ دیکھیں ہم کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے بس دو کام کی تو بھلے یار پھر کیوں تو کیا میں کیا کروں تو میں بھلے آپ سے دو ہی چیزیں چاہیے ایک ہم جو کر رہے ہیں اس میں آپ رخنا نہیں ڈالیں اور دوسرا انصاف کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہو اور جو لوجسٹک ہم کو آپ سے لوجسٹک سپورٹ چاہیے ویڈونٹ وانٹ اینیتنگ ایلس اور الحمدللہ یہ سیونٹی نائن سکول ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ مسلمانوں نے اپنے پیسے سے اپنے دم سے کیا سن لیجیے میرے تو میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اسی میں تو ہمارے ستر سال بگڑ گئے آپ مجھے بتائیے ہم انتظار میں یہ موڈی تو ابھی آئے ایک منٹ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھئی ہندوستان کو پچھتر سال ہوا وہ پچھتر سال میں ساٹھ سال کنٹینیویسلی تو کانگریس میں حکومت کین ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ایکنومیک یا ایڈیوکیشن یا جو حالات خراب ہیں کیا ابھی دس سال میں خراب ہوئے نہیں تو کانگریس میں جو کوکرم کیا ہے وہی یہ بھی کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کانگریس وانگریس چھوڑ دو میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا قصور ہے ہم کو کرنا چاہیے کہ حکومت کوئی کچھ نہیں کرے گی حکومت تو بہت بہت تو کیا کرتی ہے بلتے ہیں ایک سائیڈ کا کرے گی وہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا ہم نے کیا لیکن جو حکومت کے ادارے ہیں میں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا میں تو میری ذمہ داری کیا ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں زفر سریش والا سے میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں میرا ماننا ہے کہ ہم کو ہی کرنا پڑے گا گورنمنٹ سے جو لے سکتے ہو لو لیکن کرنا تو آپ کو ہی پڑے گا آپ چھوڑا نہیں مسلمان کے عدلیتوں کا حل کیا ہے شیڈیول ٹائپ کا کیا حل ہے گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرو گے تو یہ کہاں آپ گورنمنٹ سے لوجسٹک جیسے ہم نے یہ سب کیا جب تو مودی صاحب کی حکومت تھی تو ہم ان سے مانگتے تھے کچھ چیزیں جو نارمل کہے کہ بھئی کبھی کوئی مائنورٹی ایک مائنورٹی اس کا کوئی گڑھ بڑھائی تھی ایڈیوکیشن پہ ہم لے کر گئے تو فوراں کہاں یہ میں نکالتا ہوں اس کو ایک مرتبہ مودی صاحب نے انجمن اسلام سکول ہے وہاں پہ پرانی سو سال پرانی وہ لے کے گئے تو بلے یار تم جو کر رہے ہیں انہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرا خالی ایک ٹوکن سپورٹ یہ لو میں پچیس ہزار کا چیک دیتا ہوں تم کو میرا مودی کا چیف وینسٹر کا نہیں وہ چیک دیا انہوں نے تو ہم نے کیا سوچا کہ بھائی دیو ہم کر رہے ہیں اس پہ آپ ہم کو لوجسٹک سپورٹ کرو وہی کرنا پڑے گا آپ اگر یہ میں تو بلکہ یوں کہتا ہوں کہ مائنورٹی افیز منسٹری لے جاؤ آپ مجھے ایک بات بتاؤں ہے پچیس کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ان کے من من سنگھ صاحب کے زمانے میں بتیس کروڑ کا تھا تینہ اکتیس سو کروڑ اوپے کا تھا اکتیس سو کروڑ اوپے انہوں نے آکے اس کو دس سال میں ہوا چھے ہزار کروڑ آپ مجھے بتاؤ کہ چھے ہزار کروڑ کا بجٹ پچیس کروڑ مسلمانوں کے لئے ٹھیک ہے تو نہیں چاہیے ہم کو میں تو بولتا ہوں لے لو نہیں چاہیے میں تو کیا چاہتا ہوں مالو میں ہمارے لئے کچھ مت کرو ہمارے لئے کچھ مت کرو just give us a level playing field ہم کو level playing field دو and see that discrimination is not done again دونوں باتیں آپ کہہ رہے ہیں لیکن دونوں باتیں تو نظر آ رہی ہے نا مسلمان ہونے کی بنیاد پہ نہیں 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 آپ نے کیا ہی نہیں ہے ہم نے کیا ہی نہیں ہے آپ جائیے ہیدر آباد میں دیکھئے اویسی صاحب کا بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے معلوم ہے جو تعلیمی ادارے وہ چلاتے ہیں سکول سے لے کے کالیج ہسپٹل میڈیکل کالیج انجینیرنگ کالیج فارمسی سکول کئی سکولیں چلاتے ہیں ایسے بہت سارے اور لوگ ہیدر آباد میں چلاتے ہیں وہ اپنے دم پہ چلاتے ہیں آپ مدرست چلے جائیے چنہ ہی جائیے آپ نیچے تھنجا ہو جائیے کیرالہ جائیے آپ کرناٹک جائیے مسلمانوں نے اپنے دم پہ کیا ہے اور اس کا نت یوپی میں ایک جوہر انیورسٹی بنی یوپی میں ایک جوہر انیورسٹی بنی یا ایک سہارانپور میں انیورسٹی بنی ایک منٹ ایک منٹ وہی طرح ہے نے مسئبت ہماری پیر ہیں نہیں اور اوپر کی بات کرتے ہیں سکولیں ہیں ہمارے پاس یار یعنی ہم سے بے وقوف کون ہو سکتا ہے یہ عیسائیوں سے سیکھو معلوم ہے کشن مشنریز نے کیا کام کیا ایک منٹ یوٹی کی بات چھوڑو سکولیں ہیں آپ کے پاس سکولیں ہیں ابھی میری بات کا جواب دیں سکولیں بنانی نہیں ہیں آپ کو اور آپ یونیورسٹی کی باتیں کرتے ہو ہم نے عمدہ بات میں جب شروع کیا نے تو ہم نے تیہ کیا کہ ہم کو کالیج نہیں بنانی ہم کو سکول چاہیے ہماری ضرورت وہ ہی تو ہے نی ہماری جو ضرورت ہے اس کی تو آپ بات نہیں کرتے اور اوپر کی باتیں کرتے ہو سکولیں ہیں ہمارے پاس ہیں سکولیں بنانے والے بنا رہے ہیں کتنی ہے کتنی ہے آپ بتائیے مجھے کتنی ہے کتنی ہے میں سیونٹی نائن جو بنین عمدہ باد میں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اور ضرورت ہے اور وہ سب ایک ہوتا ہے ایک نے شروع کیا پھر دوسرا ہے تیسرا ہے ہم نے کہا نہیں سب ہم ساتھ میں بھئی آپ کو ہماری کیا مدد کی ضرورت ہے آپس میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کوئی کمپیٹیشن اور شروع کرنے والا میں جزائے خیر دیتا ہوں مولانا غلام وستانوی ہے جو مولوی ہے مدر سے چلانے والا اس نے اسکول قائم کی اور آپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں قاضی مجاہدی الاسلام صاحب کا نام سنا ہوگا جو دو سو سال میں ایسا کوئی عالم پرسنل لو بورڈ تو بہت چھوٹی شناخت ہے ایسا عالم نہیں گزرا ہوگا میں مجھے ابھی تک یاد ہے نائنٹی فائیو یا نائنٹی سکس میں ہم نے ایک مدرسہ قائم کی عمدہ بادی میں لے کر گیا ان کو افتتہ اس میں تو افتتہ تو کر یا پھر کہا کہ میاں یہ مدرسے میں پچے بچے کون پڑھتے ہیں بیہار کے بنگال کے آسام کے تمہارے بچے تو پڑھیں گے نہیں ضرورت سکول کی ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو ملک میں ایسا عالم دھائی سو سال میں نہیں گزرا ہوگا سکولیں قائم کرو مدرسے میں تو تم اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہو نا تو سکولیں قائم کرو اور الحمدللہ سم الحمدللہ عمداباد میں اور پھر گجرات کے اور شہروں میں بھی لوگوں نے کیا اور بلتے ہیں چیریٹی بگینز اٹھ ہوں میرے گھر کی میری فیملی ڈیریک دو سکولیں چلاتی ہیں لڑکیوں کی ایک میں ساڑھے آٹھ سو بچیاں پڑتی ہیں ایک میں ساڑھے بارہ سو بچیاں پڑتی ہیں غریب علاقے میں اور میری فیملی کی میری بہن میری بھابی میری اہلیا میری بھتی جی میری خالہ ذات بہن وہ پچپن عورتیں فیملی کی ہیں جو چلاتی ہیں تو چلانا آپ کو پڑے گا آپ حکومتوں کو انتظار کرو گے اور پھر آپ سکول ہیں تو بنائی نہیں آپ نے ہماری ضرورت سکول کی ہے آپ عیسائیوں کا دیکھو انہوں نے کیا کیا مشنریز نے کیا کیا سکولوں کی جل بچھائی جو بنے ہیں تو کس کو بنا کیا بنائے ارے یار آپ مجھے مت بتاؤ جوہر یونیورسٹی کا میں نے یونیورسٹی چلائی ہے نہ بات کرو تو زیادہ بہتر ہے چھوڑ دیجئے ایک ہی دفر بھائی اور بتائیے کیا آپ نے کوشش کی تھی پرسندہ بورڈ والوں کو پرائمشٹر سے ملانے کی بلکل مولانا مفتی ارشد مفتی ارشد اللہ ان کو غریق رحمت کرے حیدر آباد میں ان کی ہونے والی تھی مفتی ان کے ایک بہت بڑے میں نام نہیں لیتا ان سے میں نے بات کی میں نے کہا آپ یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے بیٹھو نے بات کرو نے ڈیریک اور میں نے کہا چلو نہیں مانتے سپوز ہماری سب بات لیکن آدمی کم سے کم آنکھ سے آنکھ تو ملتی ہے تو بھولے میں نے کہا بھائی مجھے آپ کی میں نے کہا آپ کو ملے میں نے کہا you give me a request letter بھولے بس میں جاتا ہوں جاتا ہوں اور میں بنا کے دیتا ہوں بنا کے دیتا ہوں مفتی ارشد صاحب تو تھے اندر مفتی ارشد صاحب خاص الخاص تھے مولانا رحمانی صاحب کے مولانا رحمانی صاحب سے بات کی وہ تو جنرل سیکریٹری تھے میں نے کہا لیٹر دو تم اب بھی request letter just request letter i'll arrange immediately وہ بھی غائب اور مولانا رحمانی صاحب بھی اس کے بعد اللہ ان کو غریقہ رحمت کرے میرے بڑے بزرگ تھے بھائی میرے تو والد صاحب کا تعلق مولانا کے والد سے تھا مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے میرے والد کا بڑا تعلق تھا ہمارے گھر پہ بھی ٹھا رہتا تو نہیں ہوا ایک آخری چیز بتائیں یہ کشتی کے دو کنارے ملیں گے کیسے مان لیجے گھر مہدی جی کو تیسرا ریزن مل جاتا ہے اور یہ دوریاں رہیں گی تو پھر بھئی دیکھو کہیں نہ کہیں کسی ایک کو تو ہاتھ بڑھانا پڑے گا ٹھیک ہے ہم بڑھائیں ملیں ملیں تو صحیح بھلے کچھ نہ ہو اور ہم کو دیکھیں ہمیں کوئی تقاضہ نہیں کرنا ہم کوئی تقاضہ نہیں چاہتے ہمیں آپ سے کوئی تقاضہ نہیں ہے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے بھئی آپ ہمارے ملک کے وزیر آزم ہیں حکومت آپ کی ہے اور ہم آپ سے اپنی باتوں کو نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھیں گے بس ایک ڈائیلوگ بلتے ہیں ایک انٹریکشن وہ ہونا بہت ضروری ہے ایک اور دوسرا ہندووں کے ساتھ بھی ہمارا ابھی کیا جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بڑا تعلق ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی ان کی شادی بیاں میں موت میت میں دیوالی میں ہولی میں آنا جانا ہوتا تھا وہ ہماری عید میں آتے تھے وہ ابھی کیا ہو گیا ایک مرکنٹائل ہو گیا ہے بزنس ریلیشن ہو گیا ہے ہم کو اس کو بھی رشتے کو بڑھانا چاہیے سوشیلائز کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ تو یہ تھے زفا سریشوالا جنہوں نے ہر مدے پر اپنی بات رکھی آپ دیکھتے رہیے وطن سمچار ہماری ویڈیو گر پسند آئی ہو تو ضرور آگے شیئر بھی کریں